کرتے ہیں چناووں کی ہی خبر سے تمیلاڈو اور پوڑوچیری کے علاوہ آج ہم جانتے ہیں کہ تین راجوں میں آج متدان ہوا ہے تمیلاڈو اور پوڑوچیری اور کیرل میں بھی آج ویدھان سبت چناووں کے لئے متدان ہوا ساکھ شرطہ میں اول مانا جاتا ہے دیش میں یہ راجی اور اس راجی میں مداتاؤں نے بھی دکھا دیا کہ کچھ بھی ہو پر ووٹ دینا ضروری ہے کیرل کے دو الگ لگ جلوں میں متدان کے اندرو پر متداتاؤں کی یہ لمبی لمبی کتاریں بتا رہی ہیں کہ راجی کے لوگ چناو کے پرتی کتنے جیاغ روک ہیں اور کوئی بھی چناوی پرو میں اپنی حصے داری کا موقع چوکنا نہیں چاہتا ہے ایک سو چالیس سدسیے ویدھان سبھا کے چناو کے لئے اکیس ہزار چار سو انٹھانوے متدان کے اندرو پر آج سبح سات بجے متدان شروع ہو گیا راجی کے کل دو کروڑ اکسٹھ لاکھ متداتاؤں کیلئے چناو آیوگ نے بھاری سرکشہ کے انتظامات کیے تھے جن کے بیچ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر متدان کیا متدان کے بعد جنیتا جناردن نے ایک ہزار دو سو تین امیدوانوں کے قسمت کا فیصلہ ایوی ایم میں بند کر دیا متدان عام طور پر شانتی پورن رہا اور کہی سے بھی ہنسا کی خبر نہیں ملی متدان کے لئے چناو آیوگ نے قریب 22000 متدان کے اندر بنائے تھے جہاں سبح سات بجے متدان شروع ہونے سے پہلے ہی لوگ لائن لگا کر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے خاص طور پر مہلاؤں اور نئے متداتاؤں میں متدان کے پرتی خاصا اتصاہ دیکھا گیا راجی کے کچھ حصوں میں آج سبح بارش بھی ہوئی لیکن اس سے لوگوں کا اتصاہ کم نہیں ہوا متدان کے لئے سبھی جلوں میں سرکشا کے پختہ انتظام کیے گئے تھے اور چپے چپے پر سرکشا کرمی تینات رہے آیوگ نے قریب 52000 پولیس کرمیوں کو تینات کیا تھا موسم کے بدلتے مزاج اور چناف کے دن چناف کی تاریخ مردان کی جگل بندی پورے کیرل میں ہٹ رہی اور لوگ نے اپنے گھروں سے نکل کر لوگتنطر کے اس مہاپرو میں جو شور سے جو شو خروش سے حصہ لیا ویدیشوں میں رہنے والے کئی متدادہ اپنے مطادکار کا پریوگ کرنے کے لئے پچھلے کچھ دنوں سے راج جی میں آرہے ہیں ان میں سادھتر متدادہ اتری کیرل کے ہیں متدان کے دوران وی وی آئی پی لوگوں نے جم کر ووٹ ڈالا راجی پال، پی ساتشیوم اور مکھی منتری اومان چانڈی نے بھی اپنے متدادکار کا استعمال کیا اس کے علاوہ بھی تمام وی آئی پی امیدواروں اور نیتاؤں نے اپنے ووٹ ڈالے تو کیرل میں مداتاوں نے دکھایا بھاری جوش کیونکہ لوگتانتر ہماری دیش کی طاقت ہے اور اس لوگتانترک ویوستہ کے تحت متدادکار وہ طاقت ہے جس سے مداتا سے کوئی چھن نہیں سکتا بڑے بڑے سیاسی اُلٹ پھیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے ہر ایک ووٹ اور اسی ووٹ کی طاقت کو سمجھتے ہوئے آج تمیلناڈو اور پودوچیری میں بھی مدان میں مداتاوں نے پورا جوش اور اتصاہ دکھایا پانچ راجیوں کے چناوی سمر کے تحت سومبار کو تمیلناڈو اور پودوچیری میں جم کر متداد ہوا کہیں گرمی تو کہیں بارش کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ متدان کے لیے پہنچے اور سرکار چننے کے اپنے ادھکار کا استعمال کیا راجے کے تمام متدان کیندروں پر سبح سبح ہی بڑی سنکھیا میں متداتا اپنے متادھکار کا پریوک کرنے کے لیے پہنچے اور متدان کیندروں پر انہیں پنکتی بد دیکھا گیا ٹھیک ساتھ بچتے ہی کریب 65,000 متدان کیندروں پر لگ بھگ ساڑھے پانچ کروڑ متداداؤں کے لیے بڑی سنکھیا میں EVM مشینیں کھولی گئیں تاکہ وہ اپنے متادھکار کا پریوک کر سکیں متدان آمطور پر شانتی پونڈ رہا ووٹروں کے لیے چنانو آیوگ نے بھاری سرکشہ انتظامات کیے تھے جن کے بیچ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر متدان کیا متدان کے بعد جنتا جناردن نے سہتے سو میدواروں کی قسمت کا فیصلہ EVM میں بند کر دیا موسیقی اور صبح سے لگاتار لوگوں کی بڑی بڑی کتاریں دیکھنے کو ملی خاص بات یہ رہی کہ خاص کر چننی میں کئی جگہوں پر ورش ناغریک اور پہلی بار اوٹ کرنے والے متداتا زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں مت کرتے ہوئے نظر آئے تمیلناڈو کی دو سو چونتیس سدسیوں والی ویدھان سبھا کے لیے سومبار کو دو سو بتیس سیٹوں پر ووٹ ڈالے گئے پیسے کے وطرن کی شکایت کے بعد نرواچن آیوگ نے اراؤا کروچی اور تنجا ووئیر ویدھان سبھا شیطروں میں چناؤ کی تاریخ بڑھا کر تیس مئی کر دی ہے یہ فیصلہ 22 اپریل کو اراؤا کروچی میں چھاپے ماری کے دوران ایک گھر سے چار کروڑ ستھتر لاکھ روپے برامد ہونے کے بعد لیا گیا راجے میں شانتی پونڈ چناؤ سنشت کرنے کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ سرکشہ کرمی تینات کیے گئے ہیں اردھسینک بلوں کے 21,780 جوانوں سمیت کل ایک لاکھ 11,958 پولیس کرمیوں کو چناؤ ڈیوٹی پر تینات کیا گیا راجے میں تمام بڑے نیتاؤں نے اپنے مطادھکار کا استعمال کیا ان میں مکھے منتری اور اننا درمک پرمک جیلالیتا درمک ادھیکش کرونا ندھی ان کے بیٹے سٹالن تتھا پورو گیندریے منتری پی چیدم برم شامل ہیں نیتاؤں نے ووٹ دیا تو ستارے بھی پیچھے نہیں تھے فلم ابھینیتہ رجنیکانت اور کمل حاصن نے بھی لائن میں لگ کر اپنا ووٹ ڈالا رجنیکانت صبح 7 بچ کر 10 منٹ پر سٹیلا مارس کالیج مطادان کیندر پہنچے اور ووٹ ڈالا دوسری طرف ابھینیتری گاؤتمی کے ساتھ کمل حاصن نے الور پیٹ مطادان کیندر میں جا کر اپنا ووٹ دیا وہیں پڑوچری میں بھی جم کر مطادان ہوا کل 930 مطادان کیندروں میں سے 148 کو سمفیدن شیل مانا گیا تھا اور ان کی وشیش نگرانی کی جا رہی تھی راجے میں کل قریب 9,41,000 مطادات ہیں جنہوں نے 344 امیدواروں کا بھاگ یہ ای وی ایم میں بند کر دیا اس بیج بی جے پی کے ایک پرتنی دھی منڈل نے چناؤ آیوک سے مل کر شکایت کی کہ پڑوچری اور کیرل میں مطاداتوں کو پربھاوت کرنے کے لیے پیسے بانٹے جا رہے ہیں آج مکھے چناؤ آیوک اور پورے آیوک سے ہماری ملاقات ہوئی یہ ملتہ تین راجیوں کے چناؤ کے سندرب میں تھا کاملناٹ کے چناؤ کے بارے میں کیرل کے چناؤ اور بانڈی چیری کے چناؤ کے سب اس تھان پر اس پرکار سے چناؤ کے انتیم دن پریسے باتے گئے ہیں چناؤ آیوک نے سنگیان لیا ہے چناؤ آیوک اس بات پر انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی کاروائی کی ہے اور اسی تروپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے شیش منگل کو انہوں نے آشوست کیا ہے کہ ہم اس پر کاروائی کریں گے جس پرکار کے تھن کا اوپیو کانگریس پارٹی کے دوارہ کیا جارہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس وشے کو زادہ ہو گیا ہے تمام آروپ پرتی ایروپوں کے بیچ جنتہ نے اپنا فیصلہ ای وی ایم میں بند کر دیا ہے اور اب انس تاریخ کو ہی پتا چلے گا کہ ست تا کس کے ہاتھ میں آئے گی چناف ٹیم کے ساتھ ڈیوز نائٹ ڈیسک ڈی ڈی نیوز اور جیسے جیسے کہ مدان سمپن ہو چکے تمام راجعوں میں تو اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ایکزٹ پول کے نتیجے بھی سامنے آ گئے ہیں لیکن ایکزٹ پول کے نتیجوں کی بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ لگ پک ڈیڑھ مہینے تک جو پانچ راجعوں کے ویدھان سبت چناف چلے ہیں وہ آج سمپن ہو گئے اور چنافائیوں کی پلاننگ اور مہنت کا ہی نتیجہ رہا کہ سبھی راجعوں میں مداتاؤں نے لوگتنتر کے اس جشت میں برچڑ کر حصہ بھی لیا حالانکہ پشچیم منگال کی بات کریں تو وہاں ہنسہ دیکھنے کو ملی اور تمیلاڈو کی بات کریں تو وہاں چنافے رشوت کے ماملوں نے کئی سوال بھی کھڑے کیے وہیں ان چنافوں میں کئی راجعوں میں نئے راجع نیتک سمی کرن بھی بنے چار راجعوں اور ایک کیندر شاسط پردیش میں سومبار کو ہوئے متدان کے ساتھ ہی ویدھان سبھا چناف کی پرکریہ ان راجعوں میں سمپن ہو گئی کئی مہینوں کا پرچار کا شور تھم گیا انیس مائی کو متگڑنا سے پہلے آکلن کا دور بھی چلتا رہے گا لیکن ساتھ ہی وشلیشن میں ان چنافوں سے جڑے کئی سوال کئی مددے بھی چرچہ کے کیندر میں رہیں گے ان چنافوں میں جنتہ سے جڑے مددے کتنی جگہ پاسکے یہ بھی چرچہ کا وشہ ہے کئیرل میں سولر سکیم بار سکیم سرکھیوں میں رہے وہی تمیل نادو میں دھنبل نے سرکھیاں بٹوری اور دو ویدھان سبھا سیٹوں پر چنافائیوں کو متدان سے ایک دو دن پہلے ہی متدان ستھگت کرنا پڑا ان راجیوں میں شراب بندی بھی ایک بڑا مددہ بند کا رو بھرا تو وہی پشچم بنگال میں شاردہ اور ناردہ جیسے برشتہ چار کے مددے چھائے رہے سبھی راجیوں میں آروپر تیاروپ کے تیکھے بان بھی چلے پشچم بنگال میں چناوی ہنسہ ایک بڑی سچائی ہے لیکن وہاں اس بار چناوی تیاریاں پہلے کے مقابلے کافی پختہ رہی چھے چڑڑوں میں ہوئے چناویوں میں پولنگ بھوٹ کے اندر کوئی ہنسہ کی خبر نہیں تھی حالانکہ راجنے تک دلوں کے آپسی ہنسہ میں دو لوگ مارے گئے وہیں کیرل میں چناوی ہنسہ کا اتحاس اس بار نہیں دہرائیا گیا اس بار چناوی شانتی پون ڈھنگ سے سمپن ہو گئے مطدان میں لوگوں کی بھاری حصے داری ان چناویوں کا خاص پکش رہا جو لوگ تنتر کے لیے اچھا سنکیت ہے پشلے ویدھان سوہ چناووں کی تلنا میں ان چناووں میں سبھی پانچ راجیوں میں مطد پرتشت بہتر رہا ظاہر ہے بڑھتے مطد پرتشت کے پیچھے چناو آیوگ کے قدموں کا بڑا ہاتھ رہا آیوگ نے اس بار بھی کئی خاص انتظام کیے جن میں بزرگ گربھووتی محلاؤں کے لیے وشیش سو ویدھائیں وشیش روپ سے سکشم مدداتاوں کے لیے ویلچئر ریمپ کا انتظام عوید نگد شراب آدی پر نظر رکھنے کے لیے وشیش نریخ شنٹی میں آئی ٹی کے ذریعے لوگ شکایت نوارن سویپ کارکرم کے انترگت ان راجیوں میں وشیش پہل ایس ایم ایس ایمیل موبائل ایپ کا استعمال محلہ مطدان کیندر اور آدرش مطدان کیندر ستھاپت مطداتا سہ بھاگتا کے لیے سوشل میڈیا پر مہم کچھ مہتپونڈ قدم تھے راجنیتک سمکرنوں کے لحاظ سے بھی یہ چناو خاص رہے کیرل میں یو ڈی ایف ایل ڈی ایف کے بیچ دشکوں سے چل رہی ستہ کی بازی میں اس بھار بھاج پہ ایک تیسرا کورڈ بنا رہی ہے کیرل کی راجنیتی پر اگر نظر ڈالیں تو دو دھوہوں کے بیچ بٹی ہوئی کیرل کی راجنیتی نظر آتی ہے کبھی ایل ڈی ایف تو کبھی یو ڈی ایف کی سرکاریں تیروان انتپورم پر کابج رہی ہیں ان چناؤوں میں بی جے پی اور ایل ڈی ایے نے ایک مکمل کوشش کی ہے تیسرا پکش بنانے کی تیسرے پکش کی طور پر کیرل کے سیاسی محول میں اُبھر کر آنے کی وہی تمیل نادو میں درہویڈین پارٹیوں اے آئی اے ڈی ایم کے اور ڈی ایم کے کے سامنے تیسرا مورچہ روچک سمکرن بنا رہا ہے راجنیتک طور پر جنادھار کھو رہی کانگریس تمیل نادو میں ڈی ایم کے اور پشچم بنگال میں وامدلوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر شیطریہ دلوں کے ساتھ گٹ بندھن کا پریوک کر رہی ہے لیکن راجنیتی کی ویڈم بنا دیکھئے کہ کانگریس وامدلوں کے ساتھ پشچم بنگال میں ہاتھ ملا رہی ہے تو کیرل میں انہی کے ویرود خڑی ہے اسم میں اس بار مطداتا سوچی کو لے کر چنانو آیوگ نے مہتپون قدم اٹھائے راجے میں پہلی بار سیمائی شیطر کے ان ووٹروں کو مطادھکار کا موقع ملا جو بھارت کا حصہ بنے ہیں راجے میں اسمگن پریشت اور بوڑو لینڈ پیپلز فرنڈ سے ہاتھ ملا کر چنانو لڑ رہی بھاچپا کے لیے جیت کا اچھا موقع ہے پڑوچیری میں این رنگا سامی چوتھی بار مکہ منتری بننے کی جگت میں ہیں ہاؤزنگ بوڑ جیسے ویوادوں کے باوجود کوئی مضبوط وپکشی نیتا نہ ہونے سے رنگ سامی کی رہ تھوڑی آسان ہے لیکن سوال ہے کہ ویکاس اور روزگار کی بات جہتی جنتہ انہیں ان کے پندرہ سال کے کاریکال کے لیے جب متگڑنا کے نتیجے آئیں گے جو راجنیتک دلوں کا اور راجنیتاؤں کا بھوش شتے کریں گے نیوز نائی ڈیڈی نیوز تو انیس مہی کو کھولے گا راز کی کون سے راجچ میں کون سے پارٹی کابض ہوتی ہے ستہ پر لیکن فیلحال متدان ختم ہونے کے بعد ایکزٹ پول کے نتیجے آ گئے ہیں اور ایکزٹ پول پر نظر ڈالیں تو اسم ویدھان سبا چناؤ میں ایکزٹ پول کانومان جو آج تک کانومان ہے اس کے حساب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھاجپا کے کٹھ بندن کو ستاون سیٹیں ملیں گی یہ اسم کی بات ہے کانگریس کو اکتالیس سیٹیں ای ایو ڈی ایف کٹھ بندن کو اٹھانہ سیٹیں اور وہیں ای بی پی نیوز کا جو ایکزٹ پول ہے اس کے حساب سے بھاجپا کو کانگریس تھی تیس سیٹوں پر ہے ای ای ایو ڈی ایف دس سیٹوں پر ہے اور انہیو کو دو سیٹیں مل رہی ہیں وہی پر اگر اگر ہم اگزٹ پول میں آج تک اگزٹ پول کانومان اگر ہم دیکھیں تو اس کے حساب سے ٹائنس ناو کا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اگزٹ پول جسے بھاجپا کو سپتاون سیٹیں کانگریس کو اکتالیس سیٹیں مل رہی ہیں اور وہیں اے یوڈی ایف کو اٹھارا سیٹے انے کو دس سیٹے مل رہی ہیں ای بی پی نیوز کا آپ دیکھ رہے ہیں ایگزٹ پول بھاجپا کو اکیاسی کانگریس کو تیس اے یوڈی ایف کو دس سیٹے پہشم منگال کی بات کرتے ہیں تو پہشم منگال کے ایگزٹ پول میں آج تک ایگزٹ پول ہے یہ جس میں ٹی ایم سی کو پرشت بہومت دکھ رہا ہے دو سو تیس سے دو سو ست ترے پن سیٹے مل رہی ہیں لیفٹ گھڑ بندن کو اٹیس سے کیاون سیٹے بھاجپا کو ایک سے پانچ سیٹے انے کے خاتے میں دو سے پانچ سیٹے تو یہاں اپنی ستہ بچا سکتی ہے ٹی ایم سی آج تک کے ایگزٹ پول کے انصار وہیں کیرل کی بات کریں تو اس کے حساب سے یوڈی ایف کو اٹیس سے اٹالیس سیٹے لیکن ایلڈی ایف کو بہومت مل رہا ہے اٹھاسی سے ایک سو ایک سیٹے بھاجپا بھاجپا کو شنی سے تین سیٹے اور انے کے خاتے میں ایک سے چار سیٹے یہ بھی آج تک کا ایگزٹ پول کیرل کے لیے جس میں ایلڈی ایف کو سپشت بھومت دکھ رہا ہے تم ملارو کی بات کریں تو یہاں اے آئی ای ڈی ایم کو کو نواسی سے سو کے قریب سیٹے ڈی ایم کے گھڑ بندن کو ایک سو چوبیس ایک سو چالیس تو سپشت بھومت ڈی ایم کے کے لیے نام جا رہا ہے یہاں بھاجپا کھاتا کھول سکتی ہے یا نہیں بتا رہے ہیں شنی سے تین سیٹے آنے کے خاتے میں چار سے آٹھ سیٹے آج تک کا ایگزٹ پول ہے یہ تو یہاں ڈی ایم کے گھڑ بندن یعنی ڈی ایم کے کانگریس کے گھڑ بندن کو سوشت بھومت مل رہا ہے تو یہ تھے کچھ ایگزٹ پول کے نتیجے جن کے حساب سے جو آقلن لگائے جا رہے ہیں ان میں سے کتنے سچ ہوں گے کتنے نہیں یہ تو بات پتہ چلے گی انیس مہی کو جب نتیجے سامنے آئیں گے لیکن فلحال ڈیڑھ مہینے جو پوری چھناو پرکریہ چلی وہ اس میں کئی اتار چڑھاو دیکھے گئے اس میں کئی طریقے کی باتیں سامنے آئی کئی اہم پہل سامنے آئے کئی ایسے قدم اٹھائے گئے جو پہلی بار تک اٹھائے گئے اس کے مدپتشت سے ہی اگر ہم شروعات کریں پانچوں راجوں کے مدپتشت ہمارے سامنے ہیں اب سب سے پہلا آپ کا یہی جانا چاہیں گے آپ سے کہ جس طرقے کا جوش اور اتصا ہمیں شروع سے دیکھ رہا تھا اس پورے پانچ راجوں کے چناو پرکریہ میں اس کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چناو کیا سنکیت دیتے ہیں یہ چناو میں لگا تھا جو چناو دیکھ رہا ہوں اس میں ایک بار یہ بات پھر ستھاپت ہوئی ہے کہ بھارتی متداتا راجنیتی اور مدوں کی راجنیتی کے پرتی جیادہ سترک ہوا ہے سجگ ہوا ہے باہر گھر سے باہر نکل کر ووٹ کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں مدے بھی تلاشتا ہے مدوں کے لیے لامبندی بھی سماج میں دکھائی دیتی ہے اتنا جب بھی گراف چڑھتا ہے تو اس کا مطلب وہاں پر کچھ مدے ہیں ایک نیا گھٹ بندن یا پریورتن کچھ آکار لے رہا ہے ایسا مجھے دکھائی دیتا ہے لیکن آپ کو مد پرتیشت سامنے آئے ان میں حالانکہ پانچ بجے تک کے مد پرتیشت تھے کئی راجنیتی میں خاص کر پودوچیری اور کیرل کی بات کریں لیکن تم لاڈوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ویدھان سبت چناؤں میں جو مد پرتیشت سامنے آیا اس سے کافی کم اور خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ چنائی میں تو بہت ہی کم مد پرتیشت رہا کیا قارن دیکھتے ہیں خاص کر جو چناؤں یوگ نے ایسی مہم دی چلائی سوشل میڈیا پر ہاشٹیگ وہ ٹھنڈڈٹو ساری مہم کے باوجود دکھن میں ہم ایک خاص طرح کا پیٹرن ہے دکھن بھارت کی راجنیتی کا وہاں کئی بار بھاوناتمک لہر جو ہیں چناؤں کو اوپر لے جاتی ہیں ایسی کوئی لہر اس بار دیکھنے میں نہیں تھی پرنتو دو راجے خاص کر تمیلناڑو اور کیرل دونوں کے چناؤں کے لیے اگر ایک ٹیگ لائن یا کوئی ایک assessment کی لائن ہو سکتی ہے تو وہاں پر دو بڑے گٹھ بندن ہیں اور لڑائی واپسی کی ہے کیرل میں جہاں بھاجپا ایک اجاوہ سمودائے کی وہاں پر بڑی سنکھ ہے اس کے ساتھ ملکے ایک گٹھ بندن اُبھرنے کی کوشش کی تو کیرل کی تصویر الگ ہو جاتی ہے پرنتو تمیل نادو میں کیونکہ کوئی ایسا کمال رچتا ہوا کوئی نہیں دکھتا اس لیے کیا کانگریس کرونا ندھی کے ساتھ جا کے بھی کوئی پریورتن کی لہر کھڑی کر پائے گی ایسا کوئی فرق یا چمتکار نہیں دیکھ رہا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تمیل نادو کا چناؤ بنسبت کیرل پششن بنگالیا آسم کچھ ڈھیلا رہ گیا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہیں پہ ایسی بھی بات سامنے آتی ہے کہ جب ہم یہ چناؤ پرچائے بھی لگاتا دیکھتے رہے ہیں تو راجمیتیں اپنی جگہ ہیں لیکن ایک ووٹر ان مدوں کو سننا چاہتا ہے لوگوں کے نیتاؤں کے موں سے جو اسے کنسرن رکھتے ہیں ان مدوں کے کہیں نہ کہیں تھوڑی بے رکھی رہی تھوڑا سوکھا رہا ان چناؤ پرچائے دیکھیں اب کیونکہ تمیل نادو جیسے راجے میں مدے تو سنیں گے پرانتو ڈیلیور کرنے والے لوگ وہیں ہیں جنتہ نے عرصے سے دیکھا ہوا ہے یہ یا وہ باتیں وہی ہوتی ہیں ہر بار تو جو پیسے لٹانے کا کھیل ہے وہ تمیل نادو میں اس بار خوب دیکھا ہے مدوں کی چرسہ سے زیادہ الیکشن کچھ دوسرے طریقوں سے لڑا جا رہا تھا ایسا ایک چنتہ جنگ تصویر آئی ہے اور یہ سارا الیکشن بہت اچھا ہو رہا تھا ایک پشنبنگال کی ہنسا اور تمیل نادو میں دھنبل کا پریوک یہ دو نیگیٹیو چیزیں ہیں جو پانچ راجیوں کی چناؤں میں بھی مجھا تھوڑا سا لوگتنتر کے ایک پروکہ تھوڑا سا خراب کیا جناؤں لیکن ان سب چناؤں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ اہم پہل بھی سامنے آئی ہیں چناؤں آئیوگ نے جو پہل کی ہے جو کوشش کی ہے ان پانچ راجیوں میں زیادہ زیادہ مدداتاوں کو لانے کے لیے ان کی اس پہل کا آخلان آپ کیسے کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پچھلے تین ایک سالوں میں یہ پہل لگاتار چناؤں آئیوگ کرتا رہا ہے اور اس کا نتیجہ سب سے زیادہ اثر اگر اس کا دکھتا ہے تو یوہ ووٹر پر دکھتا ہے جس کے لیے ہم کہتے تھے کہ راجنیتی سے پرتی اداسین ہے اپنے میں ہی ڈوبا رہنے والا ورگ ہے اس نے یہ ساری باتیں جھٹھلا دی ہیں باہر نکلتے ہیں یوہ ووٹ کرنے کے لیے اور اس لگے بندے پیٹرن سے باہر نکلتے ہیں جہاں سے پیڑھیاں ووٹ کرتی رہیں پرنطو اس کے ساتھ ہی ایک بات ہے کہ راجنیتک گول بندیاں بھی کچھ نئے قسم کی کھڑی ہوں گی تب ایک آدھکار ٹوٹے گا شاید لوگتنطر میں راجنیتی کچھ نئی شکل تب لے گی یوہ ووہ کو وکلپ چاہیے جہاں انہیں وکلپ دکھتا ہے وہاں وہ پوری طاقت سے جو پارٹی نے نہیں سوچا ہوتا وہ یوہ اس جگہ پر پہنچا دیتا ہے اس بار بھی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا پہشم منگال میں کانگریس نے وامدل کے ساتھ ہی ہاتھ ملا لیا یہ دیکھی یہ جو سب سے بڑی ویڈم بنا ہے لیکن کیا ان سے افسر وادیتہ بولا جا سکتا ہے کیا اس کو سمجھ رہا ہے ووٹر نشچت مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ شوشل میڈیا کا ٹرینڈ دیکھیں پہشم منگال جو راجنیتک ہتیاؤں کے لیے ککھات رہا ہے وہاں اور کانگریس کے کیڈر میں گھر ایسے ہیں کہ سونے پڑے ہیں آج بھی لوگ روتے ہیں ان راجنیتک ہتیاؤں کو مگر دلی میں کونسا دل اپنے استطعتو کے لیے کس سے ہاتھ ملا لے گا یہ کارکرتہ کے گلے سے بات نہیں اتر رہی ہے اور یہی بات ایکزٹ پول میں بھی دکھائی دے رہی ہے جو دلی میں جوشو خروش سے کانگریس اور وامدلوں نے ہاتھ ملایا تھا کیا کیرل میں اس کی چرچہ بھی کرنا چاہتے ہیں پی ویجین اور اچھتا نندن دلی میں پرکاش کارات کیا سوچتے ہیں اور سیتہ ران یہ چوری جی کیا سوچتے ہیں وہ دونوں بھی ایک پننے پر ایک مت نہیں ہیں اور یہ فرق وہاں کیڈر میں بھی دکھائی دیتا ہے مجھے دکھتا ہے کہ اتنا بڑا استطعتو کو دعاو پر لگا کر کانگریس نے یہ پہل کی ہے اور وامپنتی دلوں کا تو کہنا ہی کیا ہے سومنا چٹر جی کانگریس کی جراشی تاریف کی وجہ سے ورگ شتروں کی تاریف آپ نے کیوں انہیں کنارے کر دیا گیا تھا پرنطو آج دیکھئے کہ کانگریس اسی گٹ بندن کے بھروسے وہ اپنی زمین تلاش رہی ہے تو اگر کیرل میں کہوں تمیل نادو میں کہوں تو یہ واپسی کی لڑائی ہے مگر بنگال میں یہ کہیں نہ کہیں استطعتو کی لڑائی ہے جیسا ہم ایکزٹ پولز میں دیکھ رہے تھے کہ ایک جو حیرانے یا اُلٹ پھیش سامنے آ سکتا ہے جس کی اُمید کی جارہی ہے کہ اس پار ہوگا وہ ہے اسم کہ وہاں پر بھاجپا سطح میں آ سکتی ہے زیادہ تر ایکزٹ پولز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہی دکھایا کہ بھاجپا کو یہاں پر گٹ بندن کو یہاں پر بہمت ملتا دیکھ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ 15 سال کے بعد وہاں پر ایک بدلاغ کی بیار دیکھنا چاہتی ہے جنتہ یا جیسے آپ نے کہا کہ لوگ اب وکاس چاہتے ہیں وکاس چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ وکاس کا نارا جو نیتا دے گا زندہ اس کے ساتھ جانا چاہے گی نشت میں اسم سنیوگ سے ہو کر بھی آیا لوگوں سے ملا اور دیکھا تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ راج نیتی اگر اسی دھرے کی ہے لوگوں کے پاس وکلپ نہیں ہے تو ان کی مجبوری ہو سکتی ہے پرانتو اسم میں جیسے بوڈو سمدائے کا پردیندیتو کرنے والے بوڈو پیپلز فرنٹ کے ساتھ سمجھاتا کیا یا اسم گرن پریشت کے ساتھ جو ریجنل ایسپیریشنز ہیں ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ڈلیور کون کرے گا وہ ڈلیلی نہیں کرے گی اس کے لیے اس تھانیے لوگوں کی سمجھیں سن کون رہا تھا اسم کو اگر دیکھیں تو تین حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک براک والی ہے ایک اپر ہے ایک لوہر ہے اور جو پورے راجے کی سب سے بڑی سمجھا ہے گھسپیٹ کچھ تشٹی کرن کی راہ پر چلنے والے دل ایسے ہیں کہ جو راجے کے وکاس کے لیے اس بات کو صحیح سے سویکار بھی نہیں سکتے ایک بار گوگوئی جی نے خود کہا کہ اگر کوئی گھسپیٹھیا ہے تو سب سے پہلے ہم باہر نکالیں گے اگر کوئی یہ بات لوگوں کو چپ گئی کیا جانتے نہیں ہیں ڈلی میں جس کے بارے میں آنکڑے گھسپیٹ کے آنکڑے ڈلی کی سنسد میں رکھے گئے ہیں اس کے بارے میں اتنی خاموشی یہ خاموشی لوگوں کو کھل رہی ہے دیکھیں جہاں پہ ہم نے جیسے دیکھا چناؤ آیوب نے ایک ایک الیکٹرول رول بنانے میں مددہ تھا سوچی تیار کرنے میں جو محنت کی اور اس کے علاوہ جو انکلیوز بانگلدیش سے بھارت کو ملے تھے ان لوگوں کو پہلے بار مطادکار کا موقع ملا یہ کچھ ایسے ایک محول بنتا ہے چناؤ کے سامنے پر ایسے کچھ قدموں سے یہ محول بھی کہنا کہیں مہترپن ہو جاتا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے ڈلی میں ایکسچینج آف انکلیوز جو ہے ڈلی میں اس کی اتنی چرچہ نہیں ہوئی مگر یہ اسم کے سارے سیمہ ورطی کچھتروں میں بلکل اتنے پتھل مچانے والا نرنے تھا ایک ایسا کچھتر جو تسکری کے لیے مانو تسکری کے لیے گھس پیٹ کے لیے ان سب کے لیے ترست تھا جو کچھتر پورا اسے ایک نئی امید دکھی اور اسے دکھا کہ ایسا نرنے جو اتنے ورش میں نہیں ہو پایا اگر ایک جھٹکے میں ہو سکتا ہے تو پریورتن بھی ہو سکتا ہے ستھیتی ان کی بدل سکتی ہے ہی تہشی چھتیلتے ایک کومنٹ آپ سے لیں گے کیونکہ اس بار جتنے اگزٹ پول کے نتیجے سامنے آئے ہیں ان سب میں ایک رائے ضرور دکھی اس بات کو لے کر کہ بھائی اسم میں بھاجپا آ سکتی ہے اور ڈی ایم کے تمیلاڈ میں سکتا سمہا سکتی ہیں تو ٹی ایم سی پششی منگال میں ایسا کچھ عام طور پر ایسا دیکھتے نہیں ہے کہیں نہ کہیں آنکڑے الگ ہو ہی جاتے لیکن اس بار ایک سپشت تصویر سبھی اگزٹ پول کیوں سے آ رہی ہے یہ سپشت تصویر کو اور سپشت کر دوں تو مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ پچھلے جو میں نے کہا دو تین سال سے جب سے راجنیتک چیتنا کے لیے پریاست شروع ہوئے اور ایک پوزیٹیونیس کی طرف دیش نے مڑنا شروع کیا اس نے لگی مدھی چیزوں کو خارج کرنا شروع کر دیا ہے اور خالی راجنیتک پارٹیاں ہی نہیں سمٹیں راجنیتک ہنک کو بھی بہار دیا ہے تو اب وہ ہنک نہیں چلتی ہے اور مجھے لگتا ہے یہی اس لوگتنطر کی طاقت ہے آپ بھاجپا کہیے یا کچھ بھی کہیے مگر دیش ایک پریورتن سے گزر رہا ہے اور بیچ ویچ میں ٹیسٹ بھی کرتا ہے اور وہ ہائی وولٹیج کرنٹ ہے ہم اسے لو وولٹیج مانیں راجنیتک دلوں کے لیے وہ کرنٹ بہت زیادہ ہے اور یہ کرنٹ کس کو کتنا بڑا جھٹکا دے گا یہ سپسٹ ہو جائے گا جب 19 مئی کو نتیجے سامنے آئیں گے بہت بہت شکریہ ہیتیش جی اس تمام چرچہ کے لیے شکریہ